بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آن لائن اسلامی ٹیوٹر چینل میں خوش آمدید میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تو برک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و آفیہ سی ہوں گے آج کا یہ وظیفہ بے اولاد حضرات کے لیے ایک بہت ہی مجرب وظیفہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے جو کوئی بھی بے اولاد عورت حیض سے پاکزگی کے بعد یہ وظیفہ کرے جو میں آج آپ کو بتاؤں گا تو انشاءاللہ اس کو اگلی مہواری نہیں آئے گی اور وہ بحق میں خدا حاملہ ہو جائے گی بے اولاد حضرات یہ ویڈیو پوری لازمی دیکھیں یقین کیجئے اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ آپ کی خالی جولی کو بڑھ دے اس عمل کو جس نے بھی کیا ہے اللہ پاک نے انہیں ہنڈڈ پرسنٹ کامیابی عطا کی ہے اس عمل کو بتانے سے پہلے میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ میری جو بھی مسلمان بہن اربائی جو میری آج کی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر وہ پریشان ہیں اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اولاد کے لیے ترس رہے ہیں تو میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ آج کے عمل کرنے کی بدولت سے اور حضور نبی پاک صلی اللہ کے وسیلے سے اللہ پاک جلد جل انہیں اولاد کی خوشخبری عطا کر دے آمین تمام میری بہن اربائی کمنٹ میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھتیں کوئی پتہ نہیں کہ کس کی آمین قبول ہو جو اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول کر لیں یہ وظیفہ میری بہنوں نے اس وقت کرنا ہے جب وہ جو ہے حیث پاک ہو جائیں جس دن ان کے پریئرز ختم ہو جائیں اس کے بعد انہوں نے یہ عمل کرنی یہ وظیفہ کم از کم تین دن تک کرنا ہے اس عمل کو کرنے سے پہلے انہوں نے یہ کرنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس کا عمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چھوٹی سی آیت ہے اللہ رب العزت نے اس چھوٹی سی آیت میں اس قدر طاقت چھپا رکھی ہے کوئی عام مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے ہم مسلمانوں کو اس چھوٹی سی آیت کو ہم مسلمان اگر پڑھتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں اس قدر اس کی برکتیں ادا کرتے ہیں کہ ہمیں جب اس کی موجزات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں تو ہمیں حران ہو جائیں گی تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کم مسلمان کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف نہیں پڑھتا تو اس کا وہ کام ادھورہ اور نامکمل رہ جاتا ہے تو اس سے مرکہ کرنے کے لیے دو شرائط ہیں اگر دونوں کام آپ کرتے ہیں تب ہی آپ کو فائدہ ہوگا پہلا کام یہ ہے کہ آپ نے بسم اللہ شریف کا طویز بنا کر آپ نے پہہ لینا ہے آپ نے 130 مرتبہ 130 ٹائم آپ نے 130 مرتبہ بسم اللہ شریف ایک سفید کاغذ پر لکھنی ہے لکھنی ہے آپ نے اس طرح سے ہے کہ بسم اللہ شریف کو جب آپ لکھیں گے تو جو دائرے ہیں میم کے وہ دائرے آپ نے کھولے رکھنے ہیں آپ نے دائروں کو کھولا رکھنا ہے اور بسم اللہ شریف 130 مرتبہ لکھ کر سفید کاغذ پر اس کا طویز آپ نے پہن لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ تین دن تک روزانہ آپ نے اثر کی نماز کے بعد 786 مرتبہ 786 ٹائمز آپ نے بسم اللہ شریف کو پڑھنا ہے اور آپ نے پاس پانی کے گلاس رکھنا ہے اور پانی پر آپ نے پھوک مارنی وہ پانی آپ نے پی لینا ہے آپ نے 786 مرتبہ بسم اللہ شریف جو ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے اور اس کے بعد ایک تسبیح آپ نے سو دانو والی اللہ پا کے دو نام یا وہابو یا مجیبو یعنی اے بہت زیادہ عطا کرنے والی ذات اے دعاوں کو قبول کرنے والی ذات اللہ پاک ان دو ناموں کو جب پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کو وہاں وہاں سے مدد فرام کریں گے کہ آپ کے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا اللہ پاک آپ کی دعا کو ضرور قبول کریں گے جو مانگیں گے وہ آپ کو ملے گا تو 786 مرتبہ آپ نے بسم اللہ شریف کو پڑھنا ہے اول اور آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھ کر اور ساتھ ایک تصویہ آپ نے سو دانوالی یا وہابو یا مجیبو کے آپ نے پڑھنی ہے یہ سب کچھ پڑھ کر آپ نے پانی پر دم کرنا ہے اللہ پاک سے دعا کرنے کہ اے میرے پاک کرلے اس پانی کو میں ہمارے لئے شفاہ بنا دے اور ہمارے پیٹ کے اندر جو بھی بیماری ہے اللہ پاک اس کو دور کر دے اور ہمیں جلدی صاحبِ اولاد کر دیجئے اللہ پاک سے آپ نے رو رو کر گر گرہ کر آپ نے دعا کرنے یا اپنے اس پانی پر پوکوانے پر پانی پی لینا ہے یہ عمل تین دن تا کرنا ہے جب آپ یہ عمل کریں اس راج ہے وہ آپ نے اپنے ہسپنٹ سے ضرور ملا ہے ملنا اس دن ہم بستری ضرور کرنی ہے یقین کیجئے یہ عمل کرنے سے اللہ پاک آپ کی جو خالی جو بڑھ دیں گے اور آپ کو جلدی صاحبِ اولاد کر دیں گے تو یہ عمل آپ لازمی کریں اس ویڈیو کے لازمی شیئر بھی کریں جزا قلو